نمشکار دوستو آو سی کے چینل میں آپ کا سواگت ہے آج میں دو رنگ کا ایک بہت ہی خوبصورت دیزائن لائے ہوں جسے آپ بچوں کے سوٹر میں کارڈیگن میں جیکٹ میں کوٹی میں شوکس میں شوز میں چاہے کسی بھی منچائے پروجیکٹ میں بنا سکتے ہیں اسے بنانے کے لئے چار کے ملٹیپل فندے چاہیے اور تین فندہ ایکسٹرا تو چلیے فرانس ہم دیزائن بناتے ہیں بارڈر بنانے کے بعد یہ پہلا لائن ہے ہم دوسرے کلر کا اون اٹیش کر لیں گے اور پھر ایک فندہ سلپ کریں گے اگلا فندہ سیدھا پھر سلپ کریں گے پھر سیدھا انہی دونوں فندوں کو ہمیں پوری لائن میں دورانا ہے ایک فندہ سلپ کرنا ہے ایک فندہ سیدھا بننا ہے ایک فندہ سلپ کرنا ہے اور ایک فندہ سیدھا بننا ہے ایک فندہ سلپ کرتے ہوئے اور ایک فندہ سیدھا بنتے ہوئے پوری لائن کمپلیٹ کر لی گئی ہے سیکنڈ رو اور رونگ سائیڈ پہلا فندہ سلپ کر لیں گے ان دوسری اور کریں گے اور اگلا فندہ سیدھا ان اپنی اور کریں گے نیکسٹ فندہ سلپ کریں گے ان دوسری اور کریں گے اگلا فندہ سیدھا بولنے گے یعنی سلپ کے ہوئے فندے کو سلپ کرنا ہے اور بنے ہوئے فندے کو سیدھے بنتے جانا ہے تیسرا لائن آن، 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 آ شروعات میں بھی تین فندہ سیدھا آئے گا اور لاسٹ میں بھی تین فندہ سیدھا ہی آئے گا پور تھرو اور رونگ سائٹ بنے ہوئے فندے اُلٹا بنیں گے یعنی تین فندہ اُلٹا اور چوتھا فندہ سلپ کرنا ہے پھر تین فندہ اُلٹا اور چوتھا فندہ سلپ کرنا ہے اسی طرح کرتے ہوئے پوری لائن کمپلیٹ کر لیں گے فیفت رو اور فرنٹ سائٹ اب اپنے سیکنڈری کلر سے پہلا فندہ سیدھا نیکسٹ سلپ کرنا ہے پھر تین فندے سیدھے ایک دو تین اگلا فندہ سلپ کرنا ہے پھر تین فندے سیدھے پھر تین فندہ سیدھا بننا ہے اور چوتھا فندہ سلپ کرنا ہے تین فندہ سیدھا چوتھا فندہ سلپ کرنا ہے اور آخر میں ایک فندہ آئے گا جیسے ہمیں سیدھا بن لینا ہے سکسٹ رو اور رونگ سائیڈ پہلا فندہ سیدھا نیکسٹ سلپ کرنا ہے پھر تین فندہ سیدھا پھر انہوں نے اپنی اور کریں گے اگلا فندہ سلپ کریں گے پھر تین فندہ سیدھا یعنی سیکنڈری کلر والے فندے ہمیں سیدھے بن لینا ہے اور سلپ کیا ہوا فندہ سلپ کرنا ہے بنے ہوئے سبھی فندے سیدھا بن لینا ہے اور سلپ کیا ہوا فندہ سلپ کرنا ہے جب ہم دوسرے رنگ کے ان سے بنائی کرتے ہیں رونگ سائٹ سے تو ہم سیدھا بنتے ہیں اور جب پرائمری کلر سے ہم بنائی کرتے ہیں تو اُلٹا بنتے ہیں سیبن تھ رو اور فرنٹ سائٹ اب اپنے پرائمری کلر کے ان سے تین فندہ سیدھا اگلا فندہ سلپ کرنا ہے انہی چار فندوں کو ہمیں پوری لائن میں دھورانا ہے تین فندہ سیدھا بنیں گے چوتھا فندہ سلپ کریں گے چوتھا فندہ سیدھا بنیں گے اور چوتھا فندہ سلپ کریں گے چوتھا فندہ جو ہے یہ بنے ہوئے تین فندوں کے بیچ والا فندہ ہے سینٹر فندے کو تین فندوں کے بیچ والا فندہ یعنی دوسرے فندے کو ہم سلپ کر رہا ہے پھر یہ سلپ کیا ہوا فندہ ہے تو یہ اور اس کے دونوں سائر والے فندے ہم سیدھا بنیں گے سلپ کریں گے یہ دیکھیں سینٹر والا فندہ ہے تین فندوں کے بیچ والا فندہ ایسے ہم سلپ کریں گے اور یہ سلپ کیا ہوا فندہ ہے تو اس کو اور اس کے دونوں سائر والے فندوں کو ہم سیدھا بنیں گے اور رانگ سائٹ سے بنے ہوئے سب ہی فندے اُلٹے اور سلپ کیا ہوا فندہ سلپ کریں گے دیکھئے اس سمیں ہم پرائمری کلر کے ان سے بن رہے ہیں تو پرائمری کلر کے ان سے جب ہم رانگ سائیڈ میں بنائے کریں گے تو سب بھی فندے اُلٹا بنیں گے اور سیکنری کلر سے بنتے سمیں رانگ سائیڈ میں جب ہم ہوں گے تو سب بھی فندے سیدھے بنیں گے اور سلپ کیا ہوا فندہ سلپ کرتے جائیں گے نائن تھ رو اور فرنٹ سائیڈ اب سیکنری کلر کے ان سے فندہ سلپ کریں گے اگلا فندہ سیدھا نیکسٹ سلپ کریں گے اور اگلا فندہ سیدھا فندہ ہمیں سیدھا بننا ہے اور ایک فندہ سلپ کرنا ہے ٹین تھ رو اور رانگ سائیڈ پہلا فندہ سلپ کر لیں گے اگلا فندہ سیدھا دیکھئے فرانس اس سامنے ہم سیکنری کلر کے ان سے بنائی کر رہا ہے رانگ سائیڈ میں ہے اس لئے ہم سیدھا بنیں گے رانگ سائیڈ میں سیکنری کلر کے ان سے بنتے ہوئے سب بھی فندے سیدھے بنیں گے اور سلپ کیا ہوا فندہ سلپ کر لیں گے بنے ہوئے سب بھی فندے سیدھا بنیں گے اور سلپ کیا ہوا فندہ سلپ کر لیں گے 11th row اور front side اب ہم اپنا pattern تھوڑا سا چینج کریں گے اب پہلا فندہ سیدھا بنیں گے primary color کے ان سے next فندہ slip کریں گے اور پھر اب تین فندہ سیدھا ایک دو تین دیکھیں یہاں پہ تین تین فندے بنے گئے ہیں تو اس بار ہم یہ design یہاں پہ بنائیں گے جہاں پہ ہم نے ایک فندہ بننا ہے اس کو ہم slip کر لیں گے اور پھر اس کے اوپر والے تین فندے دیکھیں یہاں پہ تین فندہ بننا ہے تو اب کی ہمیں primary color سے ان تینوں فندوں کو سیدھا بننا ہے تین فندے سیدھے اگلا فندہ slip کریں گے پھر تین فندہ سیدھا next فندہ slip کریں گے تین فندہ سیدھا اگلا فندہ slip کریں گے پھر تین فندہ اُلٹا next فندہ slip کریں گے اور لاسٹ میں ایک فندہ ہے اسے ہم اُلٹا ملنے گے 13th row اور فرنٹ سیدھا اب ہم اپنے secondary color کے ان سے بنائی کریں گے تو تین فندہ سیدھا next فندہ slip کرنا ہے پھر تین فندہ سیدھا next فندہ slip کرنا ہے پھر تین فندہ سیدھا بنے ہوئے تین فندہ میں سے بیچ والا فندہ ہم slip کر رہے ہیں اور یہ slip کیا ہوا فندہ ہے تو اسے اور اس کے دونوں سائیڈ والے فندے ان تینوں کو ہم سیدھا بن لیں گے بنے ہوئے یہ تین فندہ ہے تو بیچ والا فندہ ہم slip کریں گے اور یہ slip کیا ہوا فندہ ہے تو اس کو اور اس کے دونوں سائیڈ والے ایک فندے کو لے کے ہم tین فندہ سیدھا بنے گئے اور wrong side سے بنے ہوئے فندے سیدھے چونکہ ہم اس سمیں secondary color کے اون سے بنائی کرنا ہے تو wrong side سے ہم بنے ہوئے سبھی فندے سیدھا بننیں گے اور slip کیا ہوا فندہ سیدھا بننیں گے بنیا ہوا فندہ سیدھا بننیں گے اور slip کیا ہوا فندہ سیدھا بننیں گے اسی طرح کرتے ہوئے پوری لین کمپلیٹ کرلیں گے 15th رو اور فرنٹ سائیڈ اب اپنے پرائیمری کلر کے ان سے ایک فندہ سیدھا نیکسٹ فندہ سلپ کریں گے پھر تین فندہ سیدھا نیکسٹ فندہ سلپ کریں گے انہی چار فندوں کو ہمیں پوری لائن میں دورانا ہے ایک فندہ سلپ کرنا ہے تین فندہ سیدھا بننا ہے پھر ایک فندہ سلپ کرنا ہے پھر تین فندہ سیدھا اسی طرح کرتے ہوئے پوری لائن کمپلیٹ کر لیں گے اور لاسٹر میں ایک فندہ سیدھا 16th رو اور رانگ سائیڈ بنا ہوا فندہ الٹا بن لیں گے اور سلپ کیا ہوا فندہ سلپ کریں گے اور بنا ہوا فندہ الٹا بنیں گے اور سلپ کیا ہوا فندہ سلپ کریں گے اسی طرح کرتے ہوئے پوری لائن کمپلیٹ کر لیں گے 17th لائن سے ہم پھر پہلا لائن شروع کر دیں گے یعنی پہلا فندہ سلپ کریں گے نیکسٹ سیکنڈری کلر سے سیدھا پھر سلپ کریں گے پھر سیدھا پھر سلپ کریں گے اور پھر سیدھا رانگ سائیڈ سے بنا ہوا فندہ سلپ کیا ہوا فندہ سلپ کریں گے اور بنا ہوا فندہ سیدھا بنیں گے سلپ کیا ہوا فندہ سلپ کریں گے اور بنا ہوا فندہ سیدھا بنیں گے انیسویں لائن میں تیسرا لائن ریپیٹ کریں گے یعنی پرائیمری کلر کے ان سے تین فندہ سیدھا چوتھا فندہ ہمیں سلپ کرنا ہے دیکھیں دو ڈیزائن کے بیچ والا جو فندہ ہے اسے ہمیں سلپ کرنا ہے پھر تین فندہ سیدھا تو فرنس سولر لائن کا یہ ریپیٹڈ ڈیزائن ہے ٹھیک ہے فرنس سولر لائن کا یہ ریپیٹڈ ڈیزائن ہے اور ڈیزائن بن کے تیار ہے سامنے سے یہ ایسا دکھائی دے رہا ہے اور پیچھے سے ایسا تو فرنس ڈیزائن آپ کے سامنے ہے یدی آپ کو اچھا لگا ہو تو آپ اسے لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے ڈیزائن کو اپنے دوستوں میں اپنے شتیداروں میں شیئر کیجئے بیل آئیکن پرس کیجئے تاکہ آنے والے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت دھنیواد سابنے کے لئے بہت دخیم سابنے کے لئے بہت دخیم